ٹک ٹوک سٹار سونالی فوگارٹ جو بگ بوس میں آنے کے بعد اور بھی زیادہ چرچاؤں میں آگئی بیالیس سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک سے سونالی فوگارٹ کا ندھن ہو چکا ہے جہاں دوستو خال ہی میں سونالی کے بھائی نے سوشل میڈیا کے سریعے اس دکھت بھری خبر کی جانکاری ہر کسی کو دی کی گواہ میں جہاں وہ اپنے سٹاف کے ساتھ گئی تھی ہارٹ اٹیک آنے کی وجہ سے ان کا ندھن ہو گیا اور بتا دے کہ سونالی بیالیس سال کی تھی اور ٹک ٹوک کے ذریعے ہی انہوں نے اپنے خاص بہجان بنائی لیکن دیرے دیرے کر وہ راجنیتی میں سکریئر ہوتی گئی اور اکثر ہی سرکھیام بٹورتی رہی انہی سب کے ساتھ بتاتے چلے کہ سونالی کے پتی کا ندھن بھی کچھ سال پہلے ہو چکا تھا ان کی ایک بیٹی ہے اور سونالی کے جانے کے بعد ان کی بیٹی اب اکیلی پڑ چکی ہے ولی جیسے ہی ان کے ندھن کی خبر سامنے آئی ہے ویسے ہی شوک کی لہر دوڑ گئی ہے میک بوس میں آنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ ان کے پتی کے جانے کے بعد وہ کافی اکیلی پڑ گئی تھی لوگوں نے انہیں مانسک پرتاریت کرنے کی کوشش کی تھی لیکن انہوں نے ہر پرستیتی کا ڈٹ کر سامنا کیا ہم جیسے ہی ان کے ندن کی خبر سامنے آئی ہیں ان کے قریبی ان کے دوست انہیں شرد آنجلی دی رہی ہیں اور ہم بھی ان کی آتما کی شانتی کی دعائیں مانگتے ہیں